خلافت عثمانیہ جیسے اوتما نے پایا دیا ترکش سلطنت بھی کہا جاتا ہے یہ وہ خلافت ہے جیسے مسلمانوں کی ساب سے لمبی اور وسیع سلطنت کہا جاتا ہے 1299 اسویس سے شروع ہونے والی یہ 620 سال کی یہ حکومت یورپ شمال مشرق مغربی ایشیا اور جنوبی افریقہ کے اوپر اپنا قبضہ جمائے بیٹھی تھی تینوں بریعظموں پر حکومت کرنے والی اس خلافت میں بلغاریہ، یونان، ہینگری، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطین، میسیڈیونیا، شام، عرب اور جنوبی افریقہ کے ممالک شامل تھے اپنی عروج پر اس سلطنت نے ان سب علاقوں پر حکومت کی 11 صدی میں سلجوکوں نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی پرشیہ کے آس پاس کے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا سلجوک سلطنت ایک طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی لیکن کچھ ہی مدد کے بعد یہ زور آور سلطنت سلطنت منگول میں بدل گئی 13 صدی میں منگولوں نے حملے شروع کیے اور اس سلطنت میں داہل ہو گئے اب سلطنت اتنی طاقتور نہیں تھی تو منگول اس کو ڈانے میں کمیاب ہو گئے اس کی وجہ سے وہاں کے قبیلوں نے اپنی خود مختاری کا فیصلہ کر لیا اور اپنی طاقت کے زور پر مرضی کے علاقوں پر حکومت کرنے کا اعلان کر دیا 13 صدی میں اس کی بنیاد انانٹولیہ کے جنوب مغرب کے حصے کائی قبیلے کے ایک سردار عثمان غازی نے رکھی تاریخی کتب کے مطابق تیرنس 54 عیسوی میں عثمانی بلکنز جسے بلکنز پینلنسولہ بھی کہا جاتا ہے شمال مشرقی یورپ کے علاقوں میں تاریخی اور جگرہ فیائی تعریفوں کے ساتھ محید ہے اور انہوں نے جن علاقوں کو فتح کر کے یورپ میں جاہل ہوئے عثمان کے بعد اس کے جگہ اس کے بیٹے ارخان غازی نے لی اس نے سلطنت کو وسیع کرنے کا کام شروع کیا ارخان غازی نے بازنتینی سلطنت کی اچھزادی سے شادی کی اس کے ساتھ اس نے یورپ کا ایک بہت مشہور شہر گلی بولی بھی فتح کیا اور ارخان غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مراد اول نے مزید کہیں یورپی علاقے فتح کیے مراد اول تیرنس 89 کو قصو کی جنگ میں شہید ہو گئے مراد اول کے بعد سلطنت ان کے بیٹے سلطان بایزید اول نے قسطنیہ کی فتح کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے انکرہ کی جنگ میں شہید ہو گئے ان کے بعد ان کے بیٹے محمد اول نے تخت سنبھالا اور محمد اول کے بعد مراد دوئم نے سلطنت کو یک جار رکھنے کے لئے بہت کوششیں کی مراد دوئم کے بعد ان کا بیٹا محمد دوئم آیا محمد دوئم تحت نشین ہوتے ہی ان کے بعد ان کا بیٹا محمد ثانی کو فتحات کا موقع ملا جنہیں محمد ثانی کو فتحات کا باپ بھی کہا جاتا ہے اس نے چوتن سو ترپنی اسی میں بازنطینی سلطنت کا دارالحلافہ کسٹنطنیوں کو فتح کیا جس سے بازنطینی سلطنت کا مکمل طور پر حاتمہ ہو گیا اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالحلافہ بنایا گیا محمد دوئم کے بعد بایزید دوئم اس سلطنت کے نئے سلطان بنے پھر عثمانی سلطنت کو ایک ایسا حکمران ملا جس نے عثمانی سلطنت کو ایشیا افریقہ اور ارب تک پھیلا دیا اس نے شام عرب اور مصر تک حکومت قائم کی اس کے دور حکومت میں حلافت عباسیہ ہندان عثمانیہ میں منتقل ہوئی سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے حلیفہ تھے ایسا حلیفہ جس کا طلب عرب سے نہ تھا سلیم اول کے جانشین سلمان آیا اور تحت پر بیٹھا یہ سلطنت اپنے انصاف اور جرمنی کے ایک ہندان کی دشمنی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے جب خلافت عثمانیہ ہندان کے ہاتھ میں آئی تو مکہ اور مدینہ کی ذمہ داری بھی انہی ہندان کو نصیب ہوئی اور اسی نسب سے سلیمان کو حادم الحرمین شریف کا لقب سے نوازہ کیا سلیمان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی طاقت اور وقار کو عروج حاصل ہوا اس کے دور میں سلطنت عثمانیہ نے سب سے زیادہ ترقی کی سلیمان کی موت کے بعد ان کے بیٹھے سلیم دوم آئے جنہوں نے سلطان کی جگہ لی سلیم دوم کے بعد عثمانیہ کو اگلا سلطان مراد سوئم بنا اس دور میں عثمانیوں کی اشیاء عرب اور افریقہ کے بہت سے علاقوں پر حکومت تھی اسی دور میں عثمانیوں کے لیے ایک ایسا موڑا ہے جہاں سے ان کا زوال شروع ہوا اس کے بعد بہت سے عثمانی سلاتین تحت نشیل ہوئے لیکن انہیں سلطنت کے لیے کچھ خاص حدماعت سر انجام نہیں دی اب تک حکومتی طاقت باپ سے بیٹھے کو منتقل ہو رہی تھی اس کی وجہ جہتے کہ ہر سلطان کی موت کے بعد اس کا کوئی طاقت بار بیٹھا اپنے بھائیوں کو قتل کر کر اس پر بیٹھ جاتا سلطان مرحمت سوئم کا بیٹا سلطان احمد جو جوان تھا اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا سلطان سوئم کے بعد سلطان احمد نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی روایت کو ختم کر دیا اس نے قوسم سلطان سے شادی کی جو ایک طاقت بار خاتون تھی اور اس نے سلطنت کے بہت سے اہم فیصلے بھی کیے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ بہت سے فیصلوں پر اثر انداز ہوئی سلطان احمد اول جوانی میں ہی انتقال کر گئے اور سلطن جس کے بھائی مصطفیٰ نے سنبھالی کچھ عرصہ کے بعد احمد اول کے بیٹے سلطان عثمان دوئیم نے اپنے چچا کے حلاف بغاوت کر دی اور سلطان مصطفیٰ اول کو تخت سے گیرا دیا لیکن کچھ ہی عرصے میں عثمان دوئیم عثمانی فوج کے محسوس درستے کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور مصطفیٰ دوبارہ تخت نشین ہو گئے اس کے موت کے بعد سلطان احمد اول کے دو اور بیٹے تھے سلطان مراد چہرم اور سلطان ابراہیم باری باری تخت نشین ہوئے مراد چہرم تخت پر بیٹھتے وقت کام عمر تھے اس لئے انہوں نے سلطنت کے زیادہ تار فیصلے قوسم سلطان سے کروائے مراد چہرم جب فیصلوں کے قابل بھی ہو گئے تب بھی قوسم سلطان ہی فیصلے کرتی اس کے بعد سلطان ابراہیم تخت نشین ہوئے جس کے مطالعہ مشہور تھا کہ اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر ضرورت نہیں ہے ایسے قوسم سلطان کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور آخر کر قوسم سلطان نے اسے قتل کروا دیا اور ابراہیم کے بعد اس کا بیٹا محمد چارم تحت پر بیٹھ گیا مگر یہ بھی فیصل لینے کے معاملے میں قوسم سلطان پر ہی نصار کرتا تھا اسی حضر میں سلطان کی والدہ نے قوسم سلطان کو قتل کروا دیا اس کے بعد سلطان احمد کے بیٹرے تحت پر بیٹھے لیکن کسی میں بھی حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی سلطان محمود دوئم نے تحت سنبالہ تو بہت سی اصلاحات کی فوج کے یونیفارم بھی بدل دیا گیا اس محاصر پر سلطان دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک تر سلطان عبدالحمید تھا اور دوسری جارم سلطان عبدالعزیز سلطان محمود کی وفات کے بعد ترکوں نے بہت سی جنگی شکستوں کا سامنا بھی کیا سلطان عبدالحمید نے قوم پرستی کو روکنے کی نکام کوشش کی انہیں نے برطانی اور فرانس سے تلقات استقوار کیے اسی میں روس کے حالات جنگ کریمیاں بھی لڑی سلطان عبدالحمید کی وفات کے بعد ان کے بائی سلطان عبدالعزیز نے سلطان سبال لی ان کے بعد سلطان عبدالحمید دوئم نے حکومت سنبالی اور ان کے دور میں سلطان عثمانیہ کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا اسی دوران پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا اور سلطان عثمانیہ کو شدید نقصان پہنچا اسی دوران مصطفیٰ کمال عطا ترکن جہموری ترکی بنیاد رکھی اور خلافت کا حاتمہ کر دیا گیا آج عثمانی ہندان دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور مجودہ دور میں ان کا سربراہ دوندار علی تھا جو بھی کچھ سال پہلے وفات پا گئے ہیں